بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اگر کسی فیملی میمبر یا کسی بھی دوست یا کسی کو بھی پیسے آن لائن بھیجنا چاہتے ہو اپنے اکاؤنٹ سے میزان بینک آکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں کو اس بینک کا پہلے اکاؤنٹ ایٹ کرنا پڑے گا اکاؤنٹ ایٹ کرنے کے بعد آپ لوگ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں پورا طرقہ کا بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے پورا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسے پہلے آپ لوگوں سے ایک شوٹی روکیسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ بھائیوں تک پہن سکے تو دوستو یہاں پہ میں میزان بینک اپلیکیشن اوپن کر لوں گا آپ لوگوں نے اگر میزان بینک میں ریجیسٹریشن کرنی پڑے گی جو کہ آپ لوگوں کو ڈیویٹ کارڈ ملنے کے بعد ہی کر سکو گے تو دوستو یہاں پہ میں میزان بینک کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میزان بینک میں لوگن ہو جاؤں گا آپ لوگوں نے بھی اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد میزان بینک میں لوگن ہو لینا ہے تو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہ میزان بینک کی جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے وہ اپلیکشن ہے یہاں سے میں لوگن ہو چکا ہوں آپ لوگو نے بھی اس طرح سے اپنے میزان بینک کی اپلیکشن میں جاکے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کر کے لوگن ہو لینا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور بھی بہت سارے اپشن ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فنڈس ٹرانسفر لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں فنڈس ٹرانسفر پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے فنڈس ٹرانسفر پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بینک سے ہو جائیں گی اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ لوگوں کے انٹرفیس آئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈ نیو بینیفیچری اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں ایڈ نیو بینیفیسچری پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ ہے جو بھی بینک اکاؤنٹ آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو اس بینک کو آپ لوگوں نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ساری بینکز یہاں پہ شو ہو رہی ہے جس بینک کا اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں نے وہ بینک یہاں سے چوز کر لینا ہے تو یہاں پہ میرے پاس یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہے میں یو بی ایل کا اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں یو بی ایل بینک کو سیلٹ کر لوں گا تو یہاں پہ میں نے دوستو یو بی ایل بینک کا سیلٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ میں اکاؤنٹ نمبر انٹر کروں گا آپ نیچے دیکھ سکتے ہو انٹر 13 اور 16 یعنی آپ لوگ 13 نمبر یا 16 نمبر آپ لوگ یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کے پاس چیک بک ہے کسی کا بھی ایٹ کرنا چاہتے تو اس کو آپ لوگوں نے بولنا ہے کہ آئی بین کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں آئی بین کے ساتھ آپ لوگ اکاؤنٹ یہاں پہ انٹر کر رہے ہوئے تو آپ لوگوں کا پورا اکاؤنٹ یہاں پہ شو ہو جائے گا دوستو یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کل کروں گا یہاں پہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو ہماری کنفیوزن دور ہو جاتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بھی ہم کو یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس بندے کا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ میں پوری انفارمیشن دوں گا یہاں پہ پورا اکاؤنٹ نمبر انٹر کروں گا آئی بین کے ساتھ آپ لوگوں نے آئی بین کے ساتھ یہاں پہ اکاؤنٹ انٹر کرنا ہے آئی بین کے ساتھ آپ لوگوں کو چیک بک پہ ملے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے یو بین کا اکاؤنٹ انٹر کر دیا ہے آئی بین کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے آئی بین کے ساتھ اکاؤنٹ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں سیم طریقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی ہے لیکن آپ لوگوں کو آگے چل کے پتا چل جائے گا کہ یہ اکاؤنٹ نمبر صحیح ہے یا غلط ہے جس بندے کا بھی اکاؤنٹ ہے اسی کا نام شو ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جیسے ہی میں نے اکاؤنٹ ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہو آ چکا ہے جیسے میں نے نیکسٹ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائٹل آ چکا ہے جس بندے کا اکاؤنٹ ہے اس کا نام آ چکا ہے تو یہ کنفیوزن ہماری دور ہو جائے گی کہ یہ اکاؤنٹ ہمارا صحیح ہے بلکل درست ہے اور اس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائپ نک نیم آپ لوگوں نے اپنے حساب سے نیم لکھ لینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے نک نیم ایسے ہی لکھ دیا ہے آپ لوگ کوئی بھی نیم یہاں پہ اپنے حساب سے مرضی سے لکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ پہ کلک کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے نک نیم لکھ دیا ہے آپ لوگ بھی اپنے حساب سے نک نیم لکھ دو گے جس بندے کا اکاؤنٹ ہے اسی کا آپ لوگ یہاں پہ نیم لکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں ایڈ پہ کلک کر لیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری بینیفیچری ایڈیٹ سکسیسفلی ہو چکی ہے اس طرح سے آپ لوگ کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگ آن لائن گھر بیٹے اس بندے کو فن ٹرانسفر یعنی پیسے بیج سکتے ہو آن لائن تو سومت کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو اس طرح سے آپ لوگ کسی بھی بینک کا بینفیچری نیم اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہو آپ لوگوں کے پاس جسٹ اس بندے کا اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے آئی بین کے ساتھ تو درستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اپنا بہت کیادر کیے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ